سری گروہ گرانت صاحب آہی گروہ جی کی فتح سری گروہ گرانت صاحب پادشاہ جیدہ پامنوٹ آسرا لے کے داسولو آجے بچتر ناٹک گرمدی کا سوٹی تے ویشہ دی بچار شروع کیتی جا رہی ہے عام طورتے اس کتاب نو دسم گرانت کیا جمد ہے حالے کے جو ادھے کوئی پرانے کھرڑے ہست لکھت نے انہوں تے کوئی نام ہی نہیں لکھیا لیکن بات دے ویچہ ادھے انڈیکس دے ویچہ تت کرے دے ویچہ بار بار بچتر ناٹک گرانت لکھتے شبز آن کر کے ادھا نام بچتر ناٹک گرانت راکھ دیتا گیا پر ہاڑی ہاڑی قوم دے ویچہ پڑے کھے باؤنڈی ایدھا ناو بدل کے دسم گرانت فیرہون دسم سری دسم سری گرو گرانت صاحب جی تک پچھا دیتا گیا اس طرح کچھ آپ پہ نہ بدلنے یہ بھی گیر سدان تک گل ہے اپا اس گرانت دے بارے کچھ بچارہ کریں گے انہوں سمجھن دے باستے میں ایک وینتی کریں کہ میں جو سب کچھ سمڑے پس پشت نظر ہوتا ہے اوہ آپ جی دکھے جہریچ رکھ رہے ہیں سنگتان دکھے جہریچ رکھ رہے ہیں آپ جی خود نرنا کرنا یہ دے بارے جو بھی بواد ہے اوہ دے بارے نرنا آپ جی نے خود کرنا سب تو پہلا آپ پھر گرانت دے کچھ مڈلے سدانت سمجھیے سری گروہ گرانت صاحب دے ویچ سب تو پہلا منگل روپ ویچ مول منتر درج کیتا گیا ایک کوہنکار ست نام کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سہ بھنگ گرپر ساد پہلی گلت ہے کہ مول منتر تو پاویدہ کوئی ہے مطلب نہیں کہ اے ریٹن والا کوئی منتر ہے جیدہ ریٹن نال کسیدیاں پراپت ہو جان گیاں کیونکہ گرپانی دے ویچ منتر شبت جیدہ ہے گروہ دے اپدیش واسطے ہوندہ ہے اے مول منتر ہے اے گروہ دا مورلا اپدیش ہے ساری بانی دا اے ادار ہے مول ادار ہے ساری بانی دا اس واسطے اسنو مول منتر کیا جمد ہے ہن اس مول منتر نو اس سے کچھ سنکھیب روپا دے نال گروہ گرانت صاحب دے ویچ کئی واری درج کیتا گیا وہ کیوں بار بار درج کیتا گیا وہ دا بھی ایک بڑا بڑا کارن ہے کیونکہ گروہ گرانت صاحب دے وچ اکال پرخ نو وہ دے گناہ دے انسار کئی نامہ نال یاد کیتا گیا کہ میں رام رحیم بیٹل سارنگ پان آدھ بڑے بڑے نال آئے گئے نے تقریباً ویدوانہ نے کھوج کی تھی کہ ترتالی یا شادیستوں میں زیادہ نہ آنے جڑے اکال پرخ دے گروہ گرانت صاحبی درج نے کہتے سانو انہ نامہ تو کسی الگ شخصیت دے ہون دا پر لکھا نہ پی جائے اس کر کے پہلا مول منتر درج کیتا گیا کہ پائی ایتھے پامے رام کیا جا رہے ہیں پامے بیٹل کیا جا رہے ہیں پامے سارنگ پان کیا جا رہے ہیں پامے رحیم کیا جا رہے ہیں یہ انہا گناتے کھرے اترن مالے اکال پرخ دے نہ آنے اس واسطے نو بار بار درج کیتا گیا پام طور تیڑے سارے اس روپ نے گروہ گرانت صاحب دے وچ مول منتر دے اکتے جڑے میں ہونے آپ جی نال سانجا کیتا پوراً روپ ایک تیتی باری گروہ گرانت صاحب چاہتا ہے اس دو سخیب روپ وا private ہے اکو انکار ست نام گر پر ساد یہ دو واری ہوند ہے اس دو علاوہ اکو انکار ست نام کرتا پرخ گر پر ساد یہ نو واری ہوند ہے تے پوراً روپ دے وجڑے اکتے تی باری ہوند ہے میں آپ جینوں بے اندھی کر چکا تے سب دو سخیب روپ ہے اکو انکار ست گر پر ساد یہ پانچ سو چبی باری ہوند ہے سو ایک گار بڑی سپیشٹ ہے کہ ساڑے سارے گربانی دا سکھ جیوم دا ادار جیڑا ساڑا مول منتر ہے ہون جیسے لئے آپا بچتر ناڑک گرانتے میں چاہتی مارنے ہیں تے اے مول منتر پوراں روپ دے ویچ یا سنکھیب روپ دے ویچ ایک واری بھی نہیں ہوتا اس تو ایک گار بڑی سپیشٹ ہے کہ ادھا جو لکھاری ہے ادھا اسٹ کو ہی ہو رہے جے گروہ گوبن سنگھ پادشاہ اس دے لکھاری ہندے کہ کیوں اے اس مول صدان تنوں اکھوں پر رکھے کر سکتے سن اے آپ جی نرنہ کرلو آپ جی آپ نے سوز نال اپنی سمجھ دے نال اس گلدہ نرنہ کرلو لیکی ایسا سن بھبسی گروہ گوبن سنگھ پادشاہ جو مول صدان تے سکھیدہ انہوں اکھوں پر رکھے کردن دے اچھا ایک گھر ہور میں ایتھے سپشٹ کردنی بہت ضروری ہے کہ ہونہ کچھ گھٹکیاں دے وچھ تے بچھتر ناٹک دے جڑی ہیں نویاں جلدہ چھاپیاں جا رہی ہیں اونہ وچھ پلکھا پاؤن لئی ایک کو انکار ساتھ گر پر ساتھ چھاپ دیتا گیا کئی جگہ دے ہو جاتے ہیں کہ تے اپا گھٹکا کھولی ہو دے وچھ لکھیا ہوئے دے دیکھو جی پائی صاحب نے دے چھوٹ بولیا میں پرمان دے روپ دے وچھ نہیں کئی پرانے پراتن گرنت دے بچھتر ناٹک نہ دے اوہ آپ جی دے گے رکھ سکنا جنہ دے وچھ ایک ماری بھی مور منتر جڑا اور نہیں ہوتا ایک کو انکار ساتھ گر پر ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا اور کوئی روپ بھی نہیں ہوتا آج شروعات ہے اپا ہولی ہولی اس تے الگ الگ پکھان دی بچار کرانگے ساتھ گروہ سانو سو جی دوے آپ بکشش کریں اسی سچائی نو سمجھ سکیے پچھان سکیے آج اتنے کے بچن پروان کرنا وہ یا پولا واسطے کے ماں بکش دینا جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح موسیقی